میڈل ایسٹ کی وار ریپورٹ لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اس ریپورٹ کی پہلی جو خبر ہے وہ یو اے ای سے آ رہی ہے دوستو اس ریپورٹ کے ذریعے آپ کو ایک بات اچھی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ ایک نہ ایک دن اس کے ہی مو سے دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ساتھ اکٹوبر کو ہماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا نومبر کے مہینے سے فلسطین کے سپورٹ میں ہماس کے سپورٹ میں اسرائیل کے خلاف ہوتیز نے لال ساگر میں اپنے آپریشن شروع کر دیئے ہوتیز نے اعلان کر دیا کہ لال ساگر میں اسرائیل کا کوئی بھی جہاز گزرے گا ہم اس پر حملہ کریں گے ہوتیز نے حملے شروع کر دیئے جس کے بعد اسرائیل کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اسرائیل نے اپنے جہازوں کو لال ساگر سے روک لیا اب اسرائیل کے جہاز دوبائی کی بندرگاہ پر پہنچتے ہیں وہاں سے پھر سعودی عرب ہوتے ہوئے جارڈن ہوتے ہوئے پل کے راستے ٹرکو کے ذریعے جو مال ہوتا ہے وہ اسرائیل تک پہنچ رہا ہے دوبائی بہرین یو اے سعودی عرب جارڈن یہ تمام مسلم دیش اسرائیل کی بھرپور مدد کر رہے ہیں ہوتیز کی ناکے بندی کو توڑ کر لگاتار اسرائیل تک سامان پہنچا رہے ہیں یہ بات چھپی ہوئی تھی اسرائیل کی طرف سے اس طرح کے بہت سارے دعبے کیے جا رہے تھے کہ یہ دیش ہماری مدد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہو پا رہا تھا دنیا کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یقین نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ کوئی پکتہ ثبوت سامنے نہیں آ رہا تھا اب یہ جو غلط کام ان دیشوں کے طرف سے کیا جا رہا تھا انہوں نے اپنا گناہ خود اپنے موز سے قبولنا شروع کر دیا ہے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ یو اے ای نے اب اس بات کا اعلان کر دیا ہے اسرائیل کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ غازہ کے لیے جو معنوی سہیتہ ہے اس کی ناکے بندی نہیں ہٹائیں گے تو ہم نے جو پل والا راستہ آپ کو دیا ہے جس راستے کے ذریعے ٹرکو کے ذریعے آپ کے یہاں تک سامان پہنچ رہا ہے ہم اس پل کو بلوگ کر دیں گے خود اب یو اے ای اس بات کو قبول کر رہا ہے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ترنت غازہ کے لیے مدد پہنچانے والے ٹرکو کو غازہ کے اندر جانے کی اجازت دیں تب ہی ہم آپ کو اس پل کے ذریعے آپ کے یہاں تک کھانا پانی پہنچ جائیں گے تو یہاں سے بات صاف ہو گئی کہ یہ سارے اسلامی دیش اب تک اسرائیل کی مدد کرتے چلے آئے ہیں لال ساگر میں ہوتیز نے بھلے ہی اسرائیل کے جہازوں کو روک دیا ہو لیکن اسرائیل کے اندر کسی بھی چیز کی کمی اسی لیے ہی نہیں ہوئی کیونکہ یہ تمام اسلامی دیش لگاتار اسرائیل کی مدد کیے جا رہے تھے ایک لمبا راستہ تیہ کر کے ٹرکوں کے ذریعے اسرائیل تک فریش فریش کھانا پہنچ رہا تھا اب آگے کچھ کہنے کو بچائی نہیں ہے اسی طرح ایسے ترکی کا جھوٹ بھی ایک نہ ایک دن سامنے آئے گا ترکی نے اس جنگ کے دوران جو مدد کی ہے اسرائیل کی اندر اندر ایک نہ ایک دن سارا جھوٹ بے نکاب ہو کر سامنے آئے گا ترکی ابھی کھل کر نہیں کہہ رہا ہے ترکی کی طرف سے کبھی کبھی ایسے بیان آتے ہیں کہ ہم اپنے سارے لیندین بند کر رہے ہیں اسرائیل سے اسرائیل قوم نے اپنی ٹریڈنگ لسٹ سے ہٹا دیا ہے ایسی باتیں تو بہت زیادہ کی جاتی ہیں ترکی کی طرف سے لیکن ابھی بھی اندر اندر معاملہ سیٹ ہے لگاتار کروڑوں عربوں کا بجنس ترکی کے ساتھ بھی اسرائیل کا چلہ آئے تو اپنے ہی بیگانے ہیں دوسروں سے کیا ہی شکایت کریں کیا شکایت کریں امریکہ سے کیا شکایت کریں برٹین سے اور یوروپی دیشوں سے جب خود فلسطین کے اپنے ہی نکمے پن پر ہوتے ہوئے ہیں اگر اس وقت ہی ان اسلامی دیشوں نے تھوڑی سی چوڑی ٹائٹ کر دی ہوتی اسرائیل کی تو اسرائیل اتنا آگے نہیں بڑھتا کتنا آگے بڑھ گیا ہے اسرائیل خبر آ رہی ہے کہ کلی آپ کو خبر دے چکا ہوں بینجمین تنیاہو نے اپنی سینہ کو اس بات کی منظوری دے دیئے کہ وہ رفا کے اندر آپریشن شروع کریں کلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماس نے سی سفیر کا ایک پرپوزل بھی اسرائیل کے سامنے رکھا ہے کہ یہ یہ ہماری شرطیں ہیں اگر آپ کو منظور ہیں تو ہم سی سفیر کے لیے راضی ہیں نتنیاہو نے ہماس کی ان ساری شرطوں کو نکار دیا ہے نتنیاہو نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہماس یہ جو شرطیں رکھ رہا ہے وہ پوری طرح سے بے تکی شرطیں ہیں بے تکا شبڈی استعمال کیا ہے کہ پوری طرح سے بے تکی شرطیں ہیں ہم اس کی شرطوں کو نہیں مانیں گے اور ہماری سینہ رفا پر آپریشن جل سے جل شروع کرے گی وہیں دوستو خبر آ رہی ہے کہ ایران اور ہزباللہ کے جو لیڈر ہیں ایران کے ایک کمانڈر سے ان کی ملاقات ہوئی یودو کو لے کر بہت ساری بات چیت ہوئی ہزباللہ نے ایران سے کہا کہ دیکھئے بھائی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے فلسطین کے ساتھ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اسرائیل سے ہم جس طرح کی بھی جنگ لڑیں گے وہ ہم اکیلے لڑیں گے آپ ساتھ نہ بھی دیں تب بھی کوئی دکت نہیں ہے اور آپ ہمارے ساتھ نہ ہی آئیں تو زیادہ بہتر ہے یہ بات اس لیے کہی گئی کیونکہ ایران کھل کر اس وقت اسرائیل اور امریکہ جیسے دیشوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے کیونکہ ایران اپنے پرماڑوں ہتھیاروں کو تیار کر رہا ہے اگر ایران اسرائیل کے سامنے کھل کر آ جاتا ہے تو اسرائیل اور امریکہ جیسے دیش بھی ایران کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیں گے جس سے ایران کا جو پرماڑوں والا معاملہ ہے نا وہ تھوڑا سا بگڑ سکتا ہے اس لیے ہزباللہ نے ایران سے کہا کیا آپ پیچھے ہی رہیں ہم اکیلے ہی اسرائیل سے نپٹ لیں گے ہماری رڑائی ہے اور ہم اکیلے ہی اسرائیل سے جب تک چاہے گا اسرائیل لڑتے رہیں گے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ایران روس کو لگاتار ہتھیار دے رہا ہے امریکہ نے ایران کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر تم نے روس کو مسائلیں اور بہت سارا گولہ بارود بھیجا اور بھیجنا جاری رکھا تو تمام یوروپ میں ہم آپ کے ناغلکوں پر آپ کی فلائٹوں پر پٹی بن لگا دیں گے ایران کی کوئی بھی فلائٹ یوروپ کے اندر نہیں جا پائے گی کوئی بھی ایران کا شخص پورے یوروپ کے کسی بھی دیش میں نہیں جا پائے گا یہ بڑی دھمکی امریکہ نے ایران کو دی ہے یہ اسرائیل کو لگاتار ہتھیار دیے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے لیکن اگر ایران روس کو ہتھیار دے رہا ہے تو یہ غلط ہے دوستو یمن کے ہوتیز کتنے سیمپل لوگ ہیں یہ تصبیر آپ کو سب کچھ بتا دے گی جب کسی دیش کا سپوکس پرسن یا کسی دیش کا نیتا کسی ملیٹری کا ایک بڑا آفیسر کہیں پر بھاشر دیتا ہے تو بڑا اچھا سا جو سامان اس کے لیے سجایا جاتا ہے تکت سجایا جاتے ہیں لیکن یہ یایا ساری ہیں اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بھاشر دے رہے تھے تھوڑا سا اونچا پڑ گیا ہے مائک ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور وہی پر پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے دیش کے لوگوں کو بھاشر دیا یہ کل کی تصبیر ہے جمعے کے دن لاکھوں کے تعداد میں لوگ یہ کھٹا ہوتے ہیں وہی پر انہوں نے اس طرح کی اسپیلٹی ہے بہت سمپل سے لوگ ہیں یہ جو یایا ساری ہیں یہ یمن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بائک پر گھومتے ہیں لیکن بھائی صاحب بہت دلوالے ہیں امریکی راستے پتی جو وائیڈر نے اسلاموفوبیا کو لے کر کہا ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ہنسہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ میں اسلاموفوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ ایک اور نیا آپریشن شروع کرنے کی بات کر رہا ہے لالساگر کے اندر دراصل ایران سے بہت سارے ہتیار یمن کی طرف جاتے ہیں ہتیاروں کی تذکری ہوتی ہے تو ان کو روکنے کے لیے امریکہ ایک نیا پلان تیار کر رہا ہے امریکہ ان ہتیاروں کی تذکری کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ ایران سے یمن کے اندر ہتیار نہ پہنچیں اس طرح کی خبر سامنے آ رہی ہے امریکہ پلان بنا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس پلان میں کتنا کامیاب ہوتا ہے کیا امریکہ ایران سے آنے والے ہتیاروں کو یمن تک پہنچنے سے روک سکتا ہے کیونکہ یمن نے ہائپرسونک جو مسائل بنائی ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں دماغ جو ہے وہ ایران کا ہی ہے ہماس کے ساتھ جو لڑا کے لڑ رہے ہیں گازہ کے اندر اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ایران کی ہوں گے لڑ تو یہ لوگ رہے ہیں لیکن دماغ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایران کے انجینئرز کا ہے جو یہ بڑے بڑے ہتیار یمن جیسے لوگ بنا رہے ہیں اس کے پیچھے فارمولا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایران کا ہی ہے فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیالہ کیے گا اللہ حافظ